بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سولہ مارچ کو شمالی وزرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے لیٹننٹ کرنر اور کیپٹن سمیت ساتھ ساتھ فوجی جوان شہید ہو گئے جبکہ کلیرنس آپریشن میں چھے دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا جس کے بعد اتوار اور پیر کی شب سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزرستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا اس کاروائی میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر سمیت آٹھ دہشت گرد ہلاک ہوئے اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستان نے افغانستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی ہے اور اس کی تصدیق بھی دفتر خارجہ نے کر دی دفتر خارجہ کی طرف سے اعلامیاں جاری ہوا جس کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا جس میں کردم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ناظرین افغانستان کی زمین ایک طویل عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی آئی ہے پچھلے سال یوب گیریجن چترال میہوالی ائر بیس ٹانک اور پشاور پولیس لائنس کی مسجد سمیت کئی دہشت گردانہ حملوں کے تانے بانے افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی سے ملتے ہیں آج کی پروگرام کے پہلے حصے میں اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے میں پینل کا تعرف کروا دے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں آیاز خان صاحب آمیر علیہ السنانہ صاحب برگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کروں گی برگیڈیا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ اس سے پہلے بھی کئی دہشت گرد حملوں کے تانے بانے ٹی ٹی پی سے جو کہ افغانستان میں موجود ملے وہاں پر بڑی دفعہ باتشیت کے ذریعے معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اب یہ ایک بار ایک واضح انداز میں افغان سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال ہونا پاکستان کیا اقدامات کر سکتا ہے افغانستان اور پاکستان کے اس تنازعے کا کوئی حل آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے لیکن دعا بات یہ ہے کہ ایک تو آج جو آپریشن صبح کیا گیا ہے یہ گل بغادر حافظ ہیں انکر گروپ پہ اور ٹی ٹی پی کے ٹکانوں پہ مجبوراں پاکستان گستہ جگل سائی کرنی پڑی لیکن اس میں بہت میڈ ریسپونس ہی تھا بھی کوئی پولیٹرل ڈیمیج نور وجہ یہ کہ پاکستان افغانستان کی تیرٹوریل انٹیگریٹی اور ان کے عوامز کا بہت خیال لگتے ہیں بھی ریسپیکٹ آلارڈ اس لیے ہم نے پچھلے پین سال سے بار بار اوان طالبان کو یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور بھی یہ جو پھر افغان گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسی ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے پاکستان کو یہ سٹیپ لینا پڑا اور یہ وہ سولہ طریقوں جو میر علی میں انسیدنٹ ویڈیس میں کمانڈر لیپنگ کرنا لے کیپٹن شہید ہوئے پانچ جوان شہید ہوئے اس کے فال اپ پر یہی وہاں پر ان کا کمانڈر وہاں پر تھا جو اس میں مارا گیا ہے اور جو وہاں پر اس کا نام ساہر ہے اور وہ اس کا جانان نام کہتے ہیں اتنے زیادہ انسیدنٹ ہو چکے ہیں جس میں وہاں نیشنل بھی ہیں ٹی ٹی بھی بھی ہے اس کے بعد ان کے بیلے بیلے وہاں سب کو تیسیل اپروول ہے وہاں کے سٹن ایلیمنٹس ان دے گورنمنٹ اس لیے یہ اپریشن کانڈرورو اور پھر ہمارے فوران آفیس نے بڑا کلیر بتایا ہے کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ابھی بھی ہم دونوں کا میوچول کنسان ہے کہ ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو حال کریں اور ایدر آپ وہاں ان کو ڈسوارم کریں یا ہمیں زیادہ دیں تاکہ ہاں پھر ان کے جو سیلیکٹیو ٹارگٹس ہیں جہاں کانسٹیوٹیشن ہیں وہاں ان کو ڈسوارگنائز کریں ڈسٹوائے کریں اور ان کو ڈسوارگنائز کریں تاکہ یہ پاکستان میں امن خراب نہ کریں پاکستان میں ٹیلسوارگ ایکٹیوٹیز نہ کر سکیں اور اس لیے بہت رسپیکٹ ہے باہر باہر کہہ کہ ہم نے ہر جگہ اپنے ساتھ مدد کی ہے ہم میرے مدد کڑے ہوتے ہیں سفارتکاری بھی کی ہے لوجیسٹک بھی دیتے ہیں ہماری آپ سے یہ کی ریکویسٹ ہے کہ اپنی سرزمین کسی ٹاریس ارگنیشن کو ہمارے کلاب استعمال ہونے دیں this is a total requirement i think now the way forward is کہ پاکستان اور افغان ڈالیبان گھنٹرم گورنمنٹ should sit together چاہے پاکستان کے ڈیلیگیشن جائے افغانستان یا ان کا واپھزہ کھٹیز کھٹیز اتنے کہ وہ خود کہتے کہ ہم اپنے آپ کے تحفظات کے ہم اپنے ڈیلیگیشن بیٹھ رہے ہیں بیٹھ کے باپ کریں finding a solution کہ آپ نے کیسے ان کو کنٹرول کرنے کیسے کو ڈسام کرنے پاکستان کی تحفظات کیسے دودھ کرنے جو کھٹیز بیڈے سیمپل سے ہیں ہم نے آپ کے لئے کیا کچھ کر دیا ہر لحاظ سے ہم آپ سے کھڑے ہوئے ہیں جیسے امریکن بار میں یا اس کے بعد کے حالات میں سفارت کا عریب کی ہے تو یہ certain obligations I think our government کو ریالائز کرنا چاہیے اس پر positive response دینا چاہیے اور they should come to پاکستان جب پاکستان کو بلا لیں آئیں بیٹھ کے مذاقرات کریں جس پہ انہوں نے سیڈپینٹس کے لوگ جائیں بیٹھیں find a solution پاکستان کی بکہ سیکیورٹی ہمارے جوان شایدوں یا ہمارے آفیسر شایدوں کمپرومنٹ نہیں کر سکتے and this is the end of it پاکستان پانی سر سے گزر چکے اس لئے ہم نے surgical strike کی ہے I think they will understand this and that now it's only حال ہے کہ بیٹھ کے اس کو immediately exalt کیا سیر آمیر صاحب راستہ ہے بیٹھ کے معاملات حل کرے اور اب افغان حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے زائرہ انٹیلیجنٹ کی بنیاد پر ہم نے آپریشن کیا لیکن اس سے پہلے بھی افغان سرحد استعمال ہوئے افغانستان جو ٹی ٹی بھی وہاں پر موجود ہے اس حوالے سے کئی ڈائلاغ بھی ہوئے لیکن اب آپ کے خیال میں جس طرح برگیڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان بلالے یا کہیں پر بھی کوئی تیسرے وینیوں پر بیٹھ کر اس معاملے کا ultimate حل ڈھونڈنا ضروری ہے پانی سر سے گزر چکا ہے کیا ذمہ داری بنتی ہے افغان حکومت کی آمیر صاحب دعا بات یہ ہے کہ برگیڈر صاحب نے جو بات کی وہ آج کے تازہ ترین واقعات اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پاکستان کی مزلح فاج پاکستان کے لوگ سب اپنے مادر وطن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں چاہے انڈیا کی طرف سے سرجیکل سٹرائک ہو ایران نے کیا اس کو جواب ملا اور افغانستان آپ دیکھیں کہ جب افغانستان سے امریکن گئے اور تالبان آئے تو پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ خوشی کا اتھار کیا گیا اور اس خوشی کو بڑھاتے ہوئے امران خان صاحب تو وہ ٹی ٹی پی کو مافیا دے کے واپس لیا ہے جو ہمارے گلے پڑ گیا پھر ایک پالیسی چینج آیا بتایا گیا کہ جناب یا تو ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیں سنبھال لیں یہ ہمارے ایریے میں نہ آئیں اب وہ جو جن کے سمجھتے ہیں جو تالبان ہیں افغان تالبان کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا یہ ہماری جنگ میں اس وقت ہمارے ساتھ تو بھئی پھر ان تحفوں کو اپنے پاس رکھ لیں ایشو تو یہ ہے پاکستان کے اور افغانستان کے عوام کے درمیان میں لڑائی کیوں بنیں ایشو یہ ہے کہ اگر افغان جو نگران حکومت ہے اس وقت ان کے جو لیڈرز ہیں کمانڈرز ہیں ان سب کے ساتھ پاکستان کا ہمیشہ سے تعاون رہا پاکستان نے دنیا میں ریکنیشن کے لیے پورا زور لگایا ان کے امریکہ کے جانے کے بعد اور اس دفعہ یہ نہیں کیا گیا کہ ہم فوراً خود تسلیم کر لیں بلکہ عالمی کوفتوں کو لائیا گیا اب ان سے کچھ باتیں سب نے کی کہ بچیوں کی تعلیم آپ جاری رکھیں گے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کام کی جو دنیا پیچھے اٹھی کچھ چائنا بھی لگا ہوا ہے ریشیا بھی لگا ہوا ہے ڈائلوگ بھی جاری ہے اوکے وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ ہمارا کیا قصور ہے کہ چالیس لاکھ افغان ماجرین کو پناہ بھی ہم دے سارے لوگوں کا روزگار پاکستان کا افغانیوں کے پاس ہوں کاروبار ان کے پاس چلا جائے اور بدلے میں وہ ہمیں ٹی ٹی پی کا توفہ دیں اور یہ کہیں اس کی پریس لیز جاری کی کہ حکومت پاکستان فوج مسلح واج ائر فورس نیوی سب ایک ہی اس پیج پہ ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر دشت گردی کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور وہ معافی نہ دینے کے لیے کہ آپ آئے روز ہمارے جوان شہید کریں کل لیفٹرین کرنل شہید ہو گیا آپ نے ابھی عاصف زداری صاحب کی آواز بھی سنوایی اس معاملے پہ لیے عاصف زداری آرمی چیف وزیر داخلہ وزیر خارجہ ساری دنیا ہماری ساتھ تھی لوگوں کی دعائیں ہیں ان بچوں کا ان فیملی کا کیا ہے جن کی چھے بہنیں چھے بہنوں کا ایک بھائی تھا وہ کیپٹن احمد اب یہ سب چیزیں آپ کس اسلامی اصول کے تحت دیکھتے ہیں پھر اصول یہی ہے جو آج ہماری مسلح واج نے سبق سکھایا ہے اور اب ہمیں یہ جو ہے نا گفتگو کرنے کا جب افغان چاہیں تو گفتگو کر لیں اب ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے ملک میں چلے جائیں جس نے آنا ہے ہمارے پاس آئے یہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اسی ادار پہلے شہدہ لیے بیٹھے ہیں فورسز کے شہدہ ہیں سب کچھ ہے ان کی اس جنگ کی وجہ سے اور آج پھرہ موسیم وجہ سے ہم اکنومک ترقی کے لیے کوئی روڈ میپ بنائی نہیں سکتے سب سے پہلے ان کا مسئلہ آجاتا ہے ہم کہتے ہیں افغان ماجرین کو بھیجو تو دنیا کی رحم کی اپیلی آجاتی ہے بھئی کس لیے ایک تو ان لیگل ہیں آپ ان کو تو جانے ہی جانا ہے دس لاکھ چلے بھی گئے اور جو لیگل بھی ہیں تو اپنے گھر جائیں اپنے ملک میں جائیں اب ان کے پاس وہاں کچھ ہے یا نہیں ہے تو دنیا کو بھی ہمیں بتانا ہوگا بھئی بہت ہو چکا ہے نا فیدہ نا اب ہمیں اپنے لوگوں کے بچانا جب ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں بھائی ریاست بچالی اب لوگوں کو بھی بچاؤ تو یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جناب آپ اپنے ملک کو بچائیں اپنے لوگوں کو بچائیں جی آیاء صاحب دیکھیں بات چیت سے آگے کی بات ہے خادی بات چیت سے مسائل حال نہیں ہوں گے اگر بات چیت سے حالوں نہیں ہوتے اس ملک میں جب افغان طالبان نے وہاں اقتدار سمالہ امریکی باپس گئے اور پوری دنیا کو بتا امریکی ہم سے ناراض کیوں ہوئے تھے وہ اسی لیے ہوئے تھے نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ ہمیں نہیں کیا افغان طالبان کو کر دیا جب وہاں بھی ہم ہمارے حصے میں خواری آئی اس کے بعد پھر مسلسل دہشت گردی کے ایک لہر ہے وہ چلتی جا رہی ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے بنیادی طور پہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے جب آمر کہہ رہے تھا نا جو امران خان صاحب ان کو معافی دے کے واپس لے آئے ظاہر ہے وہ بھی ریاست کا فیصلہ تھا ٹھیک تھا یا غلط تھا اس کے بعد مطلب یہ بار بار جب ہم چینج کرتے ہیں نا اپنی سٹریٹیجی اور فیصلے چینج کرتے ہیں وہاں سے گڑ بڑ ہوتی ہے آپ ایک دفعہ اگر تیہ کر لیں گے نا کہ اس ملک کی سوفرینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے اور ہم نے باقی سب کچھ اپنی جگہ ہوتا رہے گا لیکن اس پہ ہم کامپرومائز نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی ہو مطلب افغان طالبان کو اب ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے یا مجبوری ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بے شمار موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے یہاں کو کاروائی کی آج کی بات نہیں کر رہا افغان طالبان کے وہاں اقتدار سمالنے سے پہلے کی بھی یہ باتیں ہیں کہ وہاں سے شاباشی بھی ملتی رہے ہیں ان کو ان افغان طالبان سے تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ مل جاتے ہیں دونوں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جہاں سے یہ گڑ بڑ ہوتی ہے اور جب آپ اتنی آپ میں قربتیں ہوتی ہیں کلوزنس ہوتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ یار یہ نہ کریں یا جیسے ہم ان سے ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے حوالے کریں ان لوگوں کو جو مطلوب ہے ہمیں وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پھر اپنا ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہے نا کہ ہم اپنے ملک میں انریسٹ کیوں آنے دیں تو آپ اپنے ملک میں انریسٹ نہ آنے دیں بھائی بلکل ٹھیک ہے ہم اپنے ملک میں انریسٹ پھر نہیں آنے دیں گے پھر یہی ہوگا پھر جوابی کاروائی ہوگی لیکن یہ انفورشنیٹ ہے مطلب یہاں تک چیز معاملات نہیں جانے چاہیے میرے خیال میں کیونکہ جب اتنے قربتیں ہوں اسلامی ملک ہوں دونوں دونوں کے بھائی چاہ رہے ہوں ڈیوائیڈ فیملیز ہوں ادھر بھی رہ رہی ہوں ادھر بھی رہ رہی ہوں تو پھر حالات یہاں تک نہیں جانے چاہیے لیکن یہ سمجھنا اب صرف افغان طالبان کو پڑے گا کیونکہ ہم نے بہت مرخل بہت صبر کر چکے ہیں کتنا لاؤس مطلب ایک کرنل ایک کپتان ہمارے جوان آئے روز بشہید ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے دہشت گرد آتے ہیں اور آکے حملے کر کے چلے جاتے ہیں اب ظاہر ہے اس وقت آپ فوری طور پہ یہ پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے یہ کوئی اپنی لوگ ہیں تو اس لیے میرا خیال میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ افغان طالبان کی امداد کے لیے ہم نے دنیا میں پوری دنیا میں آواز اٹھائی ان کے جب اساسے منجمت ہوئے ہم سب سے زیادہ اس پہ زور دیتے رہے کہ نہیں یہ نہ کریں ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کے اساسے بال کریں ان کو امداد ان کی بال کریں تاکہ وہاں پہ لوگ بھوکے نہ مریں اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کو ریزرٹ میں یہ ملے گا تو پھر یہ جو اقدام کیا ہے پاک فوج نے یہی کر سکتی ہے لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ حالات اس حد تک نہیں جانے چاہیے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں بلکل سیکیورٹی فورسز بھی اتنی کمزور نہیں ہے کہ پھر معاملات ظاہر ہے واقعی ہاتھ سے نکل جائیں گے جب آپ جنگ کی طرف ایک جنگ کی کیفیت ہو جائے گی جب ادھر سے بھی ہو رہا ہوگا اور ادھر سے بھی فیصل صاحب درمیانی راستہ ان تنازات کی حال کیلئے آپ کے خیال میں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو وہ پھر کیا ہے باتچیت سے آپ کو لگتا ہے یہ معاملات حال ہو سکتے ہیں کیونکہ اب واقعی پانی سر سے گزر چکا ہے اب تو معاملات پھر ایک وار کی طرف بڑھنے والے اس میں ہیں فیصل صاحب اب اس کا اس کا جو درمیانی راستہ جو ہے نا وہی مو توڑ جواب ہے اور کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے ان کو جس زبان میں جواب دیا گیا ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے اور یہ آمیر صاحب کی بات بلکل صحیح ہے کانونی اور غیر کانونی کیا سارے اغوانیوں کو نکال لیا کیونکہ یہ اغوانی پاکستان کے لیے تریٹ ہیں اور جو پاکستان کے لیے تریٹ ہیں اس پر پھر کوئی جو ہے نا آپ یہ دیکھیں یہ تو اغوان تالوان کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا مہمان بنا آئے کسی کو بھی رکھے کسی کو بھی جو ہے وہ پالے پوسے کچھ بھی کرے لیکن یہ کیسے دیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو پاکستان میں دہشت گردی کیا جو ہے وہ کھلی چونٹیں اور جب وہ ایک کام کر کے آئے تو ان کو آپ شاباشی دیں تو اس کا مطلب تو ہی ہوا کہ اغوان گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس پر سب لوگ متفق ہیں کہ جب یہ اغوان حکومت آئی تھی تو ہم نے اس کا سرکاری سطح پر جیشن منایا تھا نا کیوں منایا تھا جیشن ہمارے پاس کوئی پولیسی تھی ہمارے پاس کوئی دماغ تھے ہمارے پاس کوئی ذہن تھا ہمارے پاس کوئی خارجہ پولیسی تھی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ ہے اغوانستان میں وہ پاکستان دشمن گورنمنٹ ہے وہاں پہ سترہ کونسل خانے بھارت کی ساری دہشت گردی کے منصوب میں وہاں بنتے اور یہ جو پاکستان میں جو پاکستانی تالبان جو دشمن گردی کرتے ہیں ان کی تربیت اور ان کی ساری حکمت عملی بھارتی خفی ایجنسی ان کو کر کے دیتی ہیں اب کون کر کے دے رہا ہے اب وہاں کون کر کے دے رہا ہے ہمارا اس وقت اثر وہاں پہ زیادہ ہے یا بھارت کا اثر زیادہ ہے ہم نے کیوں ان کو اپنا دوست سمجھا ہوا ہے ہم نے کیوں ان کو اپنا بھائی سمجھا ہوا ہے ہم آپ کے دنیا پر میں جنگ لڑتے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کوئی خارجہ پولیسی اور خارجہ پولیسی پتہ ہو مجھے بھی پتہ ہو اور آپ کو بھی پتہ ہو اور وہ سو سال کی خارجہ پولیسی ہو بھائی تابیز بناکس پوری قوم کی گلے میں ڈال دینی چاہیے خارجہ پولیسی اب اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہماری جو ہے خارجہ پولیسی ہے کیا کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے ایک حکمت آتی ہے وہ بلتی ہے بھائی چین کے ساتھ دوستی کرنی ہے امریکہ نراض ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے بھائی چین نراض ہو جائے گا عجیب و غریب کش مکش ہے ہم تو عجیب اس جنوں میں پرج گئے ہیں ہماری اپنی کوئی جو کہتے ہیں کوئی عزت نفس اس قوم کی اس ملک کی اس ریاست کی کچھ ہے یا نہیں ہے ہماری اپنی خودداری کہاں ہیں ہم اپنی پولیسی ہیں جو ہے وہ کب بنائیں گے آج جو جواب دیا یہ ہے اب ان کو اسی زبان میں اسی زبان میں جواب دینا تھا اور اس زبان میں مستقل دینا ہوگا اور تیزی کے ساتھ اس ملک میں جو اغمانی رہتے وہ غیر کانونیوں پر تو کوئی کمپرومائز ہونے نہیں چاہیے دیکن جو کانونی بھی رہ رہے ہیں آپ ان کو بھی جو ہے نا اتنا دوست جو ہے نا وہ نا سنجھ دنیا میں کئی اثر ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ملک میں بیٹھ کے اس ملک کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے منصوبے بنائے اس ملکی ریاستی اداروں کے لوگوں کو عام افراد کو جو ہے قتل کریں وہ تو ایک الگ بات ہے یہ جو یہاں معاشی قتل ہو رہا ہے یہ جو اغوانی کر رہے ہیں اور ہم اس پہ بھی آکے بن رہا کرتے ہیں آپ کی ساری جو ہے معاشی سرگرمیوں پہ جو آہستہ آہستہ جو ہے غیر قانونی تارکینے باتا جو ہے کابض ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی پوری سمگلنگ کا سسٹم جو ہے وہ یہ لوگ چلا رہے ہیں آپ کی پوری معیشت کو بٹھانے کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبب مکمل طور پر نہ صحیح ایک بہت بڑا سبب یہ جو ہے یہ اغوانی ہے اور ہم یہ ہے یہ بھائیچارہ اور محبت اور یہ اسلام مسلمان انہی چکروں سے ہم اپنے آپ کو وہ باہر نہیں نکالتے بہت سخت نویت کا جو ہے وہ آپریشن کرنا ہوگا اور یہ آپریشن کسی ملک کے خلاف نہیں ہے یہ آپریشن پاکستان کو بچانے کے لیے کرنا ہوگا پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا ہوگا پاکستان کے کاروبار پر پہلے پاکستان کہا اس طرح کی کاروباری پاکستان کے لیے یہ عجیب بات ہے وہ اپنے ملک کے لیے پاکستان کی معیشت کو تبا کرتے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے بے باسے ہم لوگ جی علیہ صاحب دیکھیں عرصہ دراز سے یہ پاکستان بڑی قربانیاں دی دہشت گرسی کی طویل جنگ لڑی اور ابھی تک پاکستان نے اس بارے پر لڑا اور دیکھ رہی ہے اس میں سرد کونسی استعمال ہوتی ہے افغانستان کی استعمال ہوتی ہے بھارت بھی افغانستان کے ذریعے پاکستان پر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو سلسلہ ہے اس بارے میں مزاکرات بھی کی بات چیت بھی کی ان کو بتایا ابھی پاکستان نے نئی حکومت جب افغانستان یہی بلپور طریقے سے سپورڈ کیا بلکہ ان کو مالی کیا اس کے علاوہ جناس بھی ہماری ادھر سے جاتی ہے ان کو سارا سپورڈ کرتے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے دہشت کرتی ان کی جانب سے ہمارے لوگوں کو یعنی کہ لا آن آرڈر کی سیچویشن ادھر کریئرڈ کی جاتی ہے صرف یہ تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور ایک اس طرح کی بات اور ادھر سے پھر ان کے ساتھ سپورڈ کی جاری افغانستان کی گومنٹ کا افغانستان کی گومنٹ کو سوچنا چاہیے ظاہر اگر اس طرح کریں گے تو پھر مو توڑ جواب تو اس طرح کے ملیں گے اس طرح کے برپور طریقے سے ان کو چاہیے کہ اپریشن وغیرہ اپنے جاری رکھیں سرچ اپریشن کریں اور بلکل پاک فوج ان کو بلکل اس طرح بڑی الیرٹ ہے اور اس معاملے میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ لیا گیا ہے اور اس بار اس پر دنیا بھر کو چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مسلسل زیادتی کی جاری ہے اور افغانستان کی گورنمنٹ کو اپنا چاہیے کہ بدلنا چاہیے اپنا رویہ بدلنا چاہیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو ایک سپورٹ کرتا ہے کہ اسلامی مولک ہے ان کی ہر جگہ ان کے مدد کرتا ہے کوئی ان پر آفت آئے یا کوئی ایسے گورنمنٹ بن رہی تھی تو بھرپور طریقے سے ان کی سپورٹ کی گئی بلکہ اپنی سرحدوں پر سرحدوں میں جب افغانے پر مشکلات آئیں تو ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے اور ابھی تک ان کے ساتھ سپورٹ کی جاری ہے اور ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا گیا اور ان کو کاربار کرنے کی اجازت دی گئی ہر طرح کی سپورٹ دی گئی لیکن اس کے بدلے میں کیا ہمیں ملتی دہشتگردی ملتی ہے اور اس سے ایک بار نہیں یہ تو کئی بار ہو چکا لاکھوں افراد کی قربانییں دیئے بلکہ ہمارے آم فورسز بڑی ان کی شاہدتیں ہوئی اور یہ سلسلہ بھی رکا نہیں ہے ابھی ان کو چاہیے اگر اس طرح کریں گے تو پھر مو توڑے جواب اسی طرح ملتے رہیں گے بلکل جی ظاہر ہے اس کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلکل بھرپور طریقے سے سپورٹ کی جاری ہے حالانکہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ موہدہ ہوئے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے گا اس کو کیونکہ آپس میں جو ہے ہمسائے مولکہ بانڈری لائن ملتی ہے اور ایک طویل بانڈری لائن ملتی ہے بلکل آپ کو پوائنٹ آگیا کوئی نہ کوئی حملہ ہم پر ہوتا رہتا ہے بلکل اب اس کا جواب دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز تیار ہیں ہمہ وقت تیار ہیں پاک فوج ہمہ وقت تیار ہیں لیکن ظاہر ہے ہمیشہ امن کی بات کی ہے پاکستان نے چاہے وہ بھارت ہو جس طرح کی بھارت کاروائیاں پاکستان میں کرتا رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ اس میں بھی پہلے کاروائی کا جواب کاروائی سے نہیں دیا بلکہ اس کے ثبوت رکھے جو بھارت کی دہشتگردی کے معاملات دنیا کے سامنے رکھے تاکہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو لیکن اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے برحل پاک افغان تنازات کے حل کے لیے کیا کوئی درمیانی راستہ ہے کیا افغان حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کیا یہ ڈائیلوگ کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے یا نہیں ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جان لی ہے بریک لے رہے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال نواز شریف کے آئی ایم ایف مطالبات پر اعتراضات سامنے آیا ہم سوال یہ رکھیں گے کہ ان مطالبات پر جو انہوں نے اعتراضات کی ہیں اس کی وجہ عوامی درد ہے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ رائے لیں گے بریک کے بعد سبزی اور پھلوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں پھوٹ سے باہر ہے ہر طرف مہنگائی ہے مہنگائی نے یقین کرو غریب لوگوں کو مروا دیا دیجلی مہنگا گیس مہنگا غریب بندہ کیا کریں ناظرین نئی حکومت کو معاشی فرنٹ پر بڑے چیلنجز کا سامنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تین ارب ڈالرز کے مہادے کے حوالے سے مذاکرات آخری مراحل میں حکومت نے آئی ایم ایف مطالبات پر عمل کرنے کی یقین دیانی کروا دی ہے سٹیٹ بینگ نے شرح سود کو بائیس فیصد کی سطح پر برقرار رکھا ہے گورنر سٹیٹ بینگ یہ کہتے ہیں کہ سپٹیمبر دوہزار پچھس تک مہنگائی کو پانچ سے سات فیصد کی حدود میں لانے کے لئے شرح سود برقرار رکھنا ضروری ہوگا لیکن کیا ایسا ہو پائے گا یہ ایک اہم سوال کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں بھی کم نہیں ہو رہی اور اب سوری نورڈن نے گیس کی قیمت میں ایک سو سنتالیس فیصد تک کا مزید اضافہ مانگا ہے ناظرین بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر عوام ہی نہیں حکمران جماعت کے قائد بھی ناراض نظر آتے ہیں آج نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی اور وزیرا پنجاب مریم نواز کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کی ہے نواز شریف آئی ایم ایف مطالبات پر انہوں نے سوالات اٹھائے کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس کتنی مہنگی ہوگی عوام کو کہ صبر کو کب تک آزمائیں گے ناظرین ایک ایسے وقت میں جب خود حکمران جماعت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے سخت مطالبات ماننا حکومت کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہوگا آیا صاحب میں آپ سے آگا ہوں گی نواز شریف صاحب حکمران جماعت سے ان کے وفاق میں اپنی حکومت پنجاب میں اپنی حکومت وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کب تک عوام کے سبر کو آزمانہ ہوگا کب تک آئی ایم ایف کے مطالبات ماننے ہوں گے وہ خود بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطالبات درد دل ہے نواز شریف صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چنگل سے نکلا جائے مذاکرات کا بھی آپ نے ذکر کیا آج آخری راؤنڈ بھی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور سوئی گیس کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا وان فارٹی سیون پسنٹ مزید بڑھانے کی بھی وہ آگی ڈیمانڈ سارا کچھ ہے بجلی گیس اور جس حالات جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اب رولہ یہ ہے کہ یہ آخری راؤنڈ تو چل رہا ہے کیا کوئی ایک جیسچر ایسا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے نظر آیا کہ ہاں جی یہ چیزیں جو اخراجات بہت زیادہ ہم کر رہے تھے یہ ہم کم کرنے جا رہے ہیں مطلب دنیا ہم پہ ہستی نہیں ہوگی کہ ایک ایسا ملک جس کے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں شاید ایک ڈالر بھی اپنا نہیں ہے سب دوسرے ملکوں کے پاک کیے ہوئے پڑے ہوں اور وہ مسلسل میں صرف لاہور کی بات کر لیتا ہوں کہ یہاں فلائی آورز بن رہے ہوں انڈر پاسس بن رہے ہوں سگنل فری کاریڈورز بن رہے ہوں دنیا ہستی ہوگی ہم پہ کہ یار یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ٹھیک ہے جی صوبے نے اپنے پیسے لے لیے مطلب یہ اس سے بڑی آیاشی کیا ہو سکتی ہے مطلب میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایر ایمبلنس شروع کرنے جاری پنجاب کامل بہت اچھی بات ہے سید کی سہولتیں میرے سمیت اس ملک کے ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اس کو دی جائیں اس کے دور سٹیپس پر دی جائیں لیکن کیا آپ نے سب کو کھانا دے دیا کیا سب بل دینے کے قابل ہو گئے کیا آپ مطلب کسی کے لیے بچے کو سکول میں پڑھانا ممکن ہو گیا ہے خدا رہا ان چیزوں پر آپ توجہ دیں ان پیسوں کو ادھر کئی 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 سینٹرز بنائیں لوگوں کو ٹرین کریں کوئی فیکٹرییاں لگائیں نئے ہاؤسپٹلز بنا لیں ایر ایمبلنس پر لے کے تو انہی ہاؤسپٹلز میں جانا نہ آپ نے جہاں پر بعض دفعہ ایک ایک بستر پر تین تین مریض لیٹے ہوتے ہیں وہ اس پہ ویلچیئر پہ لوگوں کو وہ لگی ہوتی ہیں ڈریپس لگی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اشراف گیا ہے یہ بالکل اکل سے پیدل ہے کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہوتا بس آتے ہیں اور آکے مطلب وہ بیوروکریٹس جیسے جیسے ان کو وہ سبز باگ دکھاتے جاتے ہیں کہ جی یہ آپ پروجیکٹ بنا لیں پھر دیکھیں جی آپ کی وہ مقبولیت کہاں جاتی ہے ان چیزوں سے بات نہیں بنے گی لوگ بالکل پھٹنے کے قریب ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے مجھے نہیں پتا اس کا رییکشن کیا ہوگا لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا رییکشن ہو کہ وہ پھر کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ رہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کے لیے کہ بھائی اپنے سے قربانی شروع کریں ہم تو دے دے کے تنگ آگئے ہیں قربانی ہے اس ملک میں جی آمیر صاحب دیں گے یہ قربانی اور نواز شریف صاحب ویسے تو کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا تاثر دیا جارہا تھا کہ وہ کسی ایکٹیوٹی میں نظر نہیں آ رہے لیکن وہ مریم نواز صاحبہ وزیراللہ پنجاب کے ساتھ موجود تھے آپ کے خالب میں واقعی وہ عوام کا درد محسوس کر رہے ہیں یا پھر یہ بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے ایک حکمران اس کی طرف سے نواز شریف کے لیے تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ پوائنٹ سکورنگ ہے تو یہاں جو لفظوں سے چونہ لگا کے پونے چار سال وفاق میں اور پونے دس سال کیپی میں حکومت کر گئے کچھ نہ کیا ظاہر ہے چونکہ میٹرو وہ پیسے کا زیادہ ہے موٹروے وہ پیسے کا زیادہ ہے یہاں پہ کھندر ہوتے روٹی ملتی رہتی مسافر رستے میں مرتے رہتے تو پھر بہت اچھا تھا ہر چیز کو ایک وقت میں ساتھ ساتھ چلنا ہے روزگار بھی لانا ہے کاروبار بھی کرنا ہے سہولتے بھی دینی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ پسند ہے تو میں یہ کہہ دوں مجھے وہ پسند ہے تو میں وہ کہہ دوں جنہوں نے کیپی میں پونے دس سال میں نو سو ارب روپے سے زیادہ کردہ چڑھایا انہوں نے کیا پروجیکٹ کیا چلے انہوں نے ہی دودھ شہد کی نہریں وہ بحالی ہوتی کہ صحت تعلیم سب مفت ہو چکی ہوتی سہولت وہاں یونیورسٹی کے ساتھ کے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہوں دینے کے لیے کیپی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے کان لگائے کوئی ایک پروجیکٹ کوئی کام لیکن چونکہ ووٹ پڑا ہے لہذا اب یہ ساری باتیں افسانوی ہو گئی کہ جی کام بھئی کام تو کرنا ہوگا لوگ چاہے کسی بھی سہر میں آئے ہو یا نہ آئے ہو حکومتوں کو اپنے سارے کام کرنے ہیں راستے بھی دینے ہیں سڑکے بھی بنانی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات کرتے ہوئے اگر نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں تو کیا برائی کر دی انہوں نے کوئی مطلب کسی کے گھر ڈال گیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بہترہ سوچیں اپنے بھائی وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی وزیراعظم کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہاں تو سارے کہہ رہے تھے یہ تو گئے چلے جائیں گے جب جانا ہوگا پھر آئیں گے وہ اسی طرح گائیڈ بھی کریں گے بیٹھیں گے بھی صحیح حکومت کے ساتھ چلائیں گے بھی صحیح یہاں آپ کو پتا ہے ایک تجزیہ نگار نے یہ بھی دیا تھا اوہو ان کو کہہ دیا اگر آپ بولے تو آپ کی اکومت گئی بھائی لے اکومت پہلے بھی لی تھی کیا کر لیا تھا یہاں پہ یہی تو مسئلہ ہے جو ہم پہلے والے ایشو پہ بات کر رہے تھے کہ ایک وزیراعظم کا دل کرتا تھا اس نے کہا نہیں میں نے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھنا ہے وہاں گونٹسی سٹیٹ کی پالیسی تھی وہ اس وزیراعظم کی پرانی پالیسی تھی جو اس کے دور میں ہی موک کی کھانی پڑ گئی کوئی پالیسی نہیں تھی وہ دل کرتا تھا کام نہیں تھا صلاحیت نہیں تھی یہ ہے ہمارے ملک علمیہ جن لوگوں نے اس وقت ریجیم چینج کیا جب پاکستان آئی ایم ایف کو خداحافظ کر چکا تھا ڈالر قیمت استحقام سب چیز موجود تھی کیونکہ یہ بھئی تجربہ کی وہ تھا وہ سٹیٹ کا ڈیپ سٹیٹ کا کام جو آج ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو چاہے یہاں پہ آج نو مائی کی صورت میں پاکستان کی اپنی سٹیٹ کی بقا کا مسئلہ یہ آئے گا ایشو یہ ختم بھی ہونے کا کہ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے تو سیچ چیزیں بھول جائیں گے نو فرمی نے زیرو کر دیا ہے بالکل بھی نہیں ہوگا اور حساب بھی ہوگا جی فیصل صاحب مثل میں میرا اپنا ایک نکتہ ذر ہے کہ اگر پاکستان کو اور یہ میں ماضی میں بھی ہے کہ اس کا کوئی سڑکھوں سے اس سے تعلق نہیں کہ امیان خان کے دور میں بھی میں کہتا تھا اگر پاکستان کی معیشت کو آپ نے کھڑا کرنا ہے تو تعمیراتی سنت کو کھولنا ہوگا اس کے بغیر آپ دنیا میں کوئی بھی معیشت کی ترقی جو ہے وہاں کھڑی نہیں ہوئی جہاں تعمیراتی سنت پہ جو ہے نا وہ پابندی ہو پاکستان میں کئی سالوں سے آپ کی جو میگا پروجیکٹ ہے وہ بھی بند پڑے ہوئے اور آپ کی جو گھرے لو تعمیراتی سنت ہے وہ بھی جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ بند پڑی ہوئی اس کا سب سے بڑا جو حب ہے پاکستان میں تعمیراتی سنت کا وہ کناچی ہے کناچی میں تین سال سے جو ہے یہ تعمیراتی سنت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے تعمیراتی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تعمیراتی سنت کے ساتھ بلواستہ بلاواستہ سو سے زائد سنتیں جو ہے وہ جڑی بھی ہوتی ہیں ڈائریکلی اور ان سو کے ساتھ جو انڈائریکلی اور ڈائریکلی جڑی بھی ہوتی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں اگر یہ تعمیراتی سنت کھڑی ہوتی ہے تو آپ کی معیشت کا پئیہ کھڑا چلنا سجائے گا لیکن کیسے یہ بہنگام منداز میں نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایک پورا میکنزم بنانا پڑے گا آپ کو پورا ایک جو ہے ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ آپ نے آپ کے پنجاب میں جو ہے دنیا کی بہترین سینٹری کا سامان جو ہے وہ بنتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے پاکستان میں جو ہے نا بھار سے ٹائلز مگانے کی یا سینٹری کا سامان مگانے کی اگر سب اور اس پولیسی کے ساتھ بنائیں کہ تعمیراتی سنت میں کوئی امپورٹیٹ آئٹم نہیں لگے گا اور لوکل آئٹمز لگیں گے اور یہ یہ ریلیف جو ہے وہ تعمیراتی سنت کو دیے جائے گا اور پاکستان میں یہ میگا پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے آپ یقین کریں یہ پاکستان جو ہے وہ پاس سال میں کھڑا ہو جائے گا لیکن یہ ویجن ہی نہیں ہے نہ یہ ویجن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس تھا نہ یہ ویجن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پاس تھا اور ابھی بھی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ والے یہ بھی کسی ویجن کے تحت نہیں کر رہے ہیں یہ ایک ایک پروپیگنڈے کے لیے ایک مسنوعی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ بھائیہ میکنزم منائے آپ ریلیف پیکج دیتے ہیں تعمیراتی سنت کو آپ یہ دیکھیں اس ملک میں غرپت ختم ہو جائے گی سب سے بڑی لوگوں کو روزگار دینے کا ذریعہ جو ہے وہ تعمیراتی سنت ہے بند پڑی رہی ہے پاکستان کے اندر دو سے تین سال لوگ ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں اس ملک کے اندر پہ کیوں بند پڑی رہی ہے کیا بجواتیں بیٹھ کے بات کریں وہ تو فیصل چل رہی تھی پچھلے دور حکومت میں چل رہی تھی وہ تو بہت چل رہی تھی پچھلے دور حکومت میں چل رہی تھی امنان خان کے آخری دور میں بند ہو گئی تھی وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بلیک بندی کا پیسہ ہے آئی میف کی پابندی ہے وہ پارکی اس کا پارکنگ ایریہ جو ہے ریل اسٹیٹ مارکٹ ہے اس لیے سنت پہ پابندیاں لگا دو یہ یہ ٹیکسز لگا دو آپ کی پوری سنت کا پتہ بیٹھ گیا چھیک ہے اتنا شدید پاکستان کو نقصان ہویا ہے آج بھی پاکستان کو کھڑا کرنا ہے خدا کے باستے بھی تامیراتی سنت کو کھولو آپ چھیک ہے اس پہ کام کریں آپ چلیں آپ کی ہزاروں پاکستان اس پاکستان کی سنتیں کھڑی ہو جائیں گی ٹھیک ہے چلیں آپ کا ٹیک آگیا کوئکلی ناظرین بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے یہی سوال برگیری صاحب علیاء صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین برگیری صاحب آپ کے خیال میں نواز شریف کی طرف سے آئی ایم ایف مطالبات پر خدشات کی اصل وجہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دے کیونکہ انہی کی حکومت ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر نہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ معیشت کو تو ٹریک پر نہیں لاسکتے برگیری صاحب دیکھیں ہر پولیٹیکل لیڈر کی کوشش یہ ہوگی کہ عوام کو ریلیف دے برلین آپ نے مہینہ ہو گیا اس کے بعد دو تی مہینے پہلے بھی آپ کو پتا تھا جنرلی یو لیکی ٹوین الیکشن این کم این بھول پیڑل کمرنٹ سو آپ نے ہومورک کیا نیو گیا آپ کی چودہ سے اٹھارہ کو آئی میں برد میں کی ٹیم میں آنا ہے ہم نے کوئی ٹی وی برد سنا کہ ہم نے کوئی ہومورک کیا پی پی آئی کی طرف کر رہے ہیں آپ سدھیل بھی رہے ہیں اس کے بعد آپ کا سیل مل دیں اور ٹوین ڈی 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 ہم نے مقصوبہ پیش کیا پھر اس کے بعد ہائیڈو الیکٹرسٹیٹی کے ہم ہائیڈو پاور پلانٹ لگائیں گے اس سے دیزد پانگا میکا وارٹ یا پانچ میکا وارٹ کو سے بھی این کریں گے وہ ہم اس سے بھی ہم نے ڈی نہیں سنا ایپ ویر میں کیا ہم نے خورا ہم ڈی دیکھا رہے ہیں کہ ہم سیل تیکس میں ڈی ڈی دی ڈی دیکس ہم ہم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور this is what is a logical conclusion کہ ہم پلان نہیں کرتے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آسٹاڈے ڈرائب کر رہے ہیں اس سے ہم منسٹری کا جو چھے چھے گاڑییں کچھے چلاتا ہے یا سوچے چلتے ہیں وہ ہم بند کریں گے پیٹل کام کریں گے ایک پینٹر کام کریں گے پیزنٹ پیزنٹ ہاؤس پر ایک ایک کروڑ پر دوز در خرج ہوتا ہے وہ ہم کیسے کام کریں گے یہ چیزیں کرنے کی ہے جو دور بلد ہیں پھر عوام کے سامنے بیٹھنے کی وہ ہم یہ کیسے کریں گے کیا ہوگا these are all mik dreams یہ mikries ہے جس کو ہم یہ کہ آپ عوام کو اپلائٹی لینے چاہے وہ پی تی ہو یا پی ملن ہو یا پی پر پارٹی آنی باتانی ب کتنی ہے ایسا ایسا اینکوڑا ریٹ آنے دنے ہیں سو اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب بیٹھیں بیٹھ کے سوچیں کہ اس کے کیا حال ہے ایمیت کو چلیں عوام کو رلیو دیں کہ ہٹنے والے ہیں اس کو اب یچے کنٹرل کریں دیکھیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا یہ تو گورمنٹ کی بنیادی ہے اب حالات ایسے ہیں کہ نوازشیف صاحب خود ان کو احساس ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ عوام کے بیچ میں دوبارہ جانا تو کس طرح وہ فیس کریں گے ان کو ظاہر ہے حالات کا ادراک ہے ان کو ساری سمجھے تو اس لیے وہ باتیں اس طرح کر رہے ہیں آئیم اپ کے پاس جانا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں کوئی ہومورگ نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے یہ وہی ہے کہ جو چیزیں یہ خود بتاتے ہیں ان کو سیجیشنز دیتے ہیں ان کی باتیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم اس طرح ریونیو حاصل کر کے اس طرح آئیم اپ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ آسانی سے پورے کر لیں گے اور ان سے لے لیں گے لون ان کی وہ باتیں نہیں مانتے کہ جی ٹیکس کی بیس کا بڑھایا جائے نون جو ٹیکس آئیٹمز ہیں ان کو لے کے آیا جائے سختی کریں گے تو ریونیو خود با خود جنریٹ ہوگا یہ نہیں آسان آسان چاہے انخواددار لوگوں پر ٹیکس لگا لیا پٹرول پر ٹیکس لگا لیا گیس اور بجلی کی قیمت بڑھا لیا اور ادھر سے ریونیو حاصل کر دیا بھئی اپنی انڈسٹری چلاو انڈسٹری چلائیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا تو اس کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں کیا اگری کلچر کو بڑھایا جائے اگری کلچر میں کیا جائے کچھ ایسا چیزیں کچھ نہیں کرتے بس وہ ٹیکس ریونیو حاصل کرنے کے لیے بس یہی ہے کہ آسان جو شرط ہے ظاہر ہے انہوں نے کرزہ لینا ہے ان کی شرطیں تو ماننی پڑ رہی ہیں تو اس پر ظاہر ہے انہوں نے بات کی ان کے پارٹی میں سے بات کی ان کے پارٹی کے سربراہ نے بات کی تو اچھی بات ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے عوام کے بیچ میں جانا ہے عوام کو ریلیو دینے کے لیے آئے ہیں تو پانچ سات میں نہیں کچھ کر سکیں گے اسی طرح ان کی شرطیں مانتے رہیں گے ابھی تو پہلی قسط لینے کے لیے یہ ساری شرطیں ماننے پھر دوسری قسط لینے کے لیے اور شرطیں یہ ماننے گے پھر تیسری اس طرح کرتے کرتے تو نقصان تو کس کا عوام کا ہی نقصان ہے انہی سے لینا ہے ان سے کتنا لنگ رہے ہیں حالات دیکھیں کہ کتنے برے ہو چکے ہیں بلکل آپ کو پوائنٹ آگیا ہے علیہ صاحب تم ہو گئے ہیں بلکل آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری ہے لیکن عوام کو ریلیف دینا بھی مجبوری ہے سیاستدانوں کے لیے بارال ایکسپرٹس کی راہ آپ نے جان لی آج کے ایکسپرٹس سے اتنا ہی فیڈبیک دیوجئے گا خیال رکھئے اللہ حافظ